سٹیجز آف فیزیکل ڈیویلپنٹ کی بات کی ہم نے بات کر رہے تھے سٹیجز آف کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ کی تو کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ کو دیکھا ہم نے کہ what is کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ میں ہم کس طریقے سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی ریزننگ دیکھتے ہیں اس کے وجوہات دیکھتے ہیں اس کو اس میں problem solving کا کیا answer اس کو کس طریقے سے ہم ان problem کو solve کر سکتے ہیں یہ تمام process کے لیے ہم جو word use کرتے ہیں that is called cognitive development کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ کی بھی different stages ہیں کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ کی جو different stages ہیں جیسے کہ ہم نے physical development کی different stages بڑھی تھی اسی طریقے سے کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ کی بھی different stages ہیں یہ کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ کی جو different stages ہیں it is actually پیاجیٹ's theory it is one of the person who developed this theory اور اس کے مطابق there are four different stages of cognitive development کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ کی وہ چار stages ایک کو ہم کہتے ہیں sensory motor stage جو کہ پیدائش سے لے کے پہلے دو سال تک کے لیے ہے after the birth of child up to two years اور اس عرصے میں کہ کس طریقے سے بچا کا thought process ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اشاروں کے زبان کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے that is sensory motor stage جو ہے وہ اس کی کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ کی ہوتی ہے جبکہ دوسری stages کے لیے ہم کہتے ہیں کہ up to seven years ہے two to seven years of age میں جو بچے کی کاؤگنیٹیو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہوتی ہے that is called pre-operational stage کہ بچہ دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے وہ اس کی اپنی ایک observation ہوتی ہے اور وہ اسی کے مطابق چیزوں کو سوچتا یا اس کی implementation یا اس کی چیزوں کا solve کرنا کہ میرے مطابق یہ والی problem ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ pre-operational stage ہے اور یہ والی یہ والا period جو ہوتا ہے یہ دو سے سات سال کا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ایک concrete operational stage یہ third stage اگر ہم بات کریں اس کی ہے cognitive development کی کہ اس میں بچے کی جو age کا جو period ہے وہ seven to eleven years ہے کہ یہ والا age period ہوتا ہے کہ جس میں بچے کی جو اپنے اردگرد کیوں چیزوں کو دیکھنا محسوس کرنا اور ان کو جاننا اور اس انداز سے جاننا کہ وہ solidly یا بڑے concrete انداز میں کسی چیز کا خود سے analysis کرتا ہے اور اس کے بارے میں وہ یہ جانچ سکتا ہے کہ اس کو مجھے کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے اسی طریقے سے cognitive development کی جو fourth and final stage ہے that is age 12 and up years کہ اس age میں ہم کہتے ہیں that is formal operational stage کہ اس میں جس طریقے سے کہ ہم اپنی زندگی کی جہتوں میں مختلف انداز سے operate کر رہے ہوتے ہیں this is the final stage of cognitive development اور اس cognitive development کی اس stage میں جس کو کہ ہم formal operational stage کہتے ہیں بارہ سال سے لے کے ہم اپنی at the end of the life تک کی یہ والی stage میں cognitive development ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا جو ہم کہتے ہیں one of the mature scenario ہوتا ہے ہماری cognitive development کا جن کو ہم abstractically دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اس کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کر کے اس کے مطابق اس کی problem solving کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا best solution کیا ہے اور اس میں جو ہے ہم پڑے منطقی اور logicalی انداز کے ساتھ چیزوں کو observe کرتے ہیں ان کو perceive کرتے ہیں اور پھر ان کے حل تلاش کرتے ہیں سو cognitive development کی بات کریں جس طریقے سے physical development کی different stages سی اسی طریقے سے cognitive development کی بھی different stages ہیں اس پر پیاجیٹس تھیوری اگر ہم بات کریں there are four cognitive development stages first is called sensory motor stage which begins from start of birth up to two years and while the second stage is called pre-operational stage which starts from two to seven years and while the third stage is called concrete operational stage which starts from the age of seven up to the eleven years of age and the fourth and final formal operational stage which starts from the age of twelve up to and it goes on in your whole life so these are the four stages of cognitive development could the